آپ میں سے بہت سارے دوستوں کے کمنٹ آ رہے تھے کہ عمر بھائی کیا ہم آرمی کی طرف سے پروفیشنلی کرکٹ کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے کیا ہم آرمی کی طرف سے کھیل کر پاکستان کی ٹیم میں پہنچ سکتے ہیں یا پھر فرس کلاس کرکٹ تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے یا پھر ہم آرمی کی طرف سے کرکٹ کھیل کر پیسہ کما سکتے ہیں یا نہیں کما سکتے آج کی ویڈیو میں مکمل لیٹلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ یہاں پر آپ کو کرکٹ سے ریلیٹیڈ انفرمیٹی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں تو دوستو اب بینے ٹائم میں اس کی یہ جانتے ہیں کیا آرمی کی طرف سے ہم پروفیشنلی کرکٹ کھیل سکتے ہیں یا نہیں کھیل سکتے یعنی کہ پاکستان کرکٹ تک یا پھر فرس کلاس کرکٹ تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے تو یہاں پر سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو ابھی ڈیپارٹمنٹس کی اناؤنسمنٹ کی ہے پی سی بی نے ان کے اندر آرمی کو شامل نہیں کیا گیا یعنی کہ پاکستان آرمی ڈیپارٹمنٹل کرکٹ میں شامل نہیں ہے جو گریٹو کرکٹ ہوتی ہے جو فرس کلاس کرکٹ ہوتی ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں نیوی کی اور ائر فورس کی تو وہ ڈیپارٹمنٹ کرکٹ میں شامل ہو چکی ہیں اس ٹائم اس پر میں الگ سے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو بناوں گا اسے آپ کس طرح سے جوائن کر سکتے ہیں یہاں پر بات کرتے ہیں آرمی میں ہم کس طرح سے کرکٹ جوائن کر سکتے ہیں دیکھئے دوستو جو سپورٹس بیس پر ہم آرمی کے اندر بھرتی ہوتے ہیں وہی پر آپ کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں فوٹبال بھی کھیل سکتے ہیں یہ کہیں کہ آپ کو صرف اور صرف کرکٹ کے لیے ہی رکھا جائے گا آرمی کے اندر تو یہ بالکل غلط بات ہے آپ کو باقی گیمز بھی کھیلنا پڑیں گی جن میں ہاکی ہوگی فوٹبال ہوگی اس کے بعد بیس بول ہوگی اس طرح کی جو گیمیں ہیں وہ بھی آپ کو یہاں پر کھیلنی پڑیں گی جس طرح سے دوسری کرکٹ کھیلنی پڑے گی اور ساتھ میں آپ کو اسی طرح سے ڈیوٹی کرنی پڑے گی جس طرح سے پروپر ڈیوٹی ہوتی ہے جو دوسرے فوجی کرتے ہیں لیکن یہاں پر ایک اور چیز ہے جو یونٹس ہوتی ہیں الگ الگ آرمی کے اندر ان میں آپ ایسا برینڈ ایبیسیڈر میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کھیل سکتے ہیں وہ کس طرح سے کھیل سکتے ہیں وہ پرو پلیئر ہوتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے کوئی گریٹو کرکٹ یا پھر فرس کلاس کرکٹ یا پھر انڈر نائٹین کرکٹ کچھ اس طرح کی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے تب آپ کو یونٹ جو ہے وہ آفر کرتی ہے جوب کے لیے یعنی کہ اس یونٹ کی طرف سے آپ پروفیشنلی کرکٹ کھیلتے ہیں اس کے جتنے بھی میچز ہوتے ہیں وہ آپ کھیلتے ہیں اور اس طرح سے ایک یونٹ کے اندر ایک یا دو کھلاڑی ہی ہوتے ہیں اب یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کے لیے پروپر کرکٹ ان کو ملتی ہے یعنی کہ یہ صرف اور صرف کرکٹ کھیلتے ہیں جب بھی یونٹ کے میچ ہوتے ہیں تو یہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں ان کو بلا لیا جاتا ہے کہ فلاں سٹی کے اندر میچز ہیں وہاں پر آپ آج ہیں تو یہ جب ان کو بلایا جاتا ہے تو اس وقت یہ ٹین کو جوائن کر لیتے ہیں باقی جب میچز وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں یا اپنی پروپیشنل کرکٹ جو کلب میں یا کہیں پر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں پر جا کر کھیل لیتے ہیں ان کے لیے کانٹریکٹ ہوتا ہے یعنی کہ سال دو سال کا تین سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ دو سال اگر کانٹریکٹ کرتے ہیں تو دو سال تک ان کو اسی یونٹ کی طرف سے کھیلنا پڑتا ہے اگر یونٹ ان کو بلاتی ہے تو ان کو ہر حال میں وہاں پر پہنچنا ہوتا ہے اس طرح سے آپ آرمی کی طرف سے پروپیشنل کرکٹر بن سکتے ہیں پروپیشنل کرکٹ کھیل سکتے ہیں اور اگر آپ کہیں کہ آپ آرمی میں بھرتی ہو کر کرکٹ کھیلیں تو آپ اس طرح سے پروپیشنل کرکٹ آرمی کی طرف سے نہیں کھیل سکتے ہاں اگر آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں اگر آپ سپورٹسمن ایتھلیٹ بننا چاہتے ہیں آرمی کی طرف سے جو ہے وہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں یا دوسری گیم بھی ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں تب آپ آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ان کے کرکٹ ٹیم کی یا پھر دوسری جوائنگ کی تو اس کے لئے اس طرح سے بھرتیاں ہوتی ہیں نارمل فوجیوں کی اسی طرح سے آرمی کے سپورٹس من کی بھرتیاں ہوتی ہیں ان میں آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ کلیر کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو بھی ان کے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو پوری کرنی ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ آرمی کو جوائن کر سکتے ہیں ایزا سپورٹس من تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا چلیں ملتے ہیں اس طرح کی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ